اسلام علیکم دوستو کیونکہ اس کے لئے بہت زیادہ یوزفل سی ریمیڈزم آپ کو بتانے لگے ہیں میتی دانا پورانے زمانے سے ہی ہیر فال کو ٹریٹ کرنے کے لئے لمبے مضبوط اور چمکدار بالوں کے لئے ایک کامیاب سلوشن مانا جاتا ہے اس کو بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے تقریباً تین ٹیبل سپون میتی دانا کو ہلکے گرم پانی میں رات بھر کے لئے بھگو کر رکھیں تاکہ یہ اچھے ذریقے سے نرم ہو جائیں اور یہ بیج پھول جائیں اور اس کے پانی کا کلر بھی مکمل تبدیل ہو جائے گا یہ آپ کے بالوں میں بلڈ سرکولیشن کو بڑھائے گا اور بالوں کو بھی مضبوط بنائے گا اس کے بعد آپ اس پانی کو الگ کر لیجئے اور ان بھیگے ہوئی بیجوں کو بھی الگ کر لیں اس پانی کو ہم نے بعد میں یوز کرنا ہے فینیو گریک ہیر ماسک بنانے کے لئے ان بھیگے ہوئی بیجوں کو بلینڈر کے اندر ڈال لیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے ان کا سموث پیسٹ بنا لیجئے دو چمچ ناریل کا تیل اس میں شامل کر کے انہیں اچھے طرح سے مکس کر لیجئے اس پیسٹ کو اپنے بالوں کی سکیلپ میں لگا کر تقریباً تیس منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کسی بھی مائلڈ شیمپو سے واش کر لیں یہ ماسک بالوں کی سکیلپ کو بھی بہتر بنائے گا اور بالوں کو بھی مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو گھنا لمبا اور چمکدار بھی بنائے گا اب بھاری آتی ہے اس کے بچے ہوئے پانی کی اس بچے ہوئے پانی کو آپ اپنے بالوں کو نرش کرنے کے لیے استعمال کریں گی کیونکہ یہ بالوں کو جڑ سے مضبوطی مہیا کرے گا اور بالوں میں ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرے گا ماسک یوز کرنے کے بعد اپنے بالوں کو واش کر لیں اس کے بعد اس کے پانی سے اپنے بالوں میں سپری کریں اور اس کو اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے بالوں کو واش کر لیں اس سے آپ کو ٹو ٹائم زیادہ فائدہ ملے گا اور یہ بالوں کو ڈی ہیڈ ڈیٹ رکھے گا اور ان کی والیوم کو بھی بڑھائے گا اب باریاتی ہے میتھی دانا کے آئل کی میتھی دانا کا آئل خوشک بالوں کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے شاندار ذریعہ ہے اور یہ ہیر گروت کو بھی پرموٹ کرے گا اس آئل کو بنانے کے لیے آپ تقریباً دو سے تین چمچ میتھی دانا کے پاودر کو اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ اس میں آدھا کپ کوکونٹ آئل یعنی نارل کا تیل شامل کریں گے اور ایک چوتھائی چمچ بلیک کیسٹر آئل یعنی آر انڈی کا تیل شامل کریں گے اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس آئل کو آپ اپنے بالوں میں لگا کر پانچ سے دس منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور تیس منٹ کے بعد اپنے بالوں کو واش کر لیں ویگ میں دو بار ایسا کرنے سے کمزور اور ٹوٹتے جڑتے بالوں کے مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے بال پہلے سے زیادہ مضبوط اور گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے